کھچڑی تو آپ نے بہت ساری قسموں کی کھائی ہوگی لیکن آج میں اپنے سٹائل میں کھچڑی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بنانے میں بہت ہسان ہے اور کھانے میں بہت مزدار کے انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی تو یہ ایک کپ ہم نے چاول لیے ہیں اور اس میں آدھا کپ ہم نے دال ڈال کے بھگو دیا آدھا گھنٹے پہلے دو عدد آلو دو عدد ٹماتر آلو جو ہے نا ہم نے فرائز کی شکل میں جو ہے نا وہ کارٹ لیے ایک عدد ہم نے چھوٹی عدد پیاس لیے ہیں اور دو سے دو بڑے سپون جو ہے نا وہ ہم نے آئل کے لیے ہیں تھوڑا سا ہم نے زیرہ اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ ہمارے پیاس جو ہے نا تھوڑے سے ٹرانسکلوسنٹ نہیں ہی ہو جاتے اس کے بعد ہم نے یہ آلو جو ہے نا وہ کارٹ کے اس میں ایٹ کر دیے ہیں اور اس کو اب بھوننا ہے اتنا کہ آلو جب تک ہمارے گلنی جاتے ٹھیک ہے تقریبا ہارپ ٹرن ہمارے آلو ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے نا یہ اس میں ہم نے ایک عدد کڑی پتہ ڈال دیا ہے اور سات میں یہ سات آٹھ عدد جو ہے نا وہ کالی مچ ثابت نمک ڈالا ہے ہم نے یہ ٹو ٹیسٹ رکھے گا اور آدھی جمعہ جو ہے نا وہ کٹی ہوئی لال مچ کے ہم نے ڈال دی ہے تو یہ سارے کی چیزیں ڈال کے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اور بھنائی کر کے ہم نے اس میں تو اڑا سا جو ہے نا وہ پانی ڈالنا ہے تاکہ جو ہے نا آلو اچھے سے گل جائیں تقریبا ہم نے سیونٹی پرسنٹ جو آلو ہے نا وہ ان کو گلان ہے تو یہ بھنائی ہو رہی ہے خوشبو آ رہی ہے مزے کی جب دل کر رہا ہو نا ہلکا بھلکا کچھ کھانے کو اور کچھ ہیوی سا بنانے کو نہ دل کر رہا ہو نہ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہو تو پھر ہم یہی اس سٹائل میں کھچڑی بناتے ہیں اور بہت مزے کی کھچڑی بنتی ہے کہ منٹوں میں پلیٹیں صاف ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا پانی آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر دیا ہے تاکہ یہ آلو جو ہے نا وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ کوک ہو جائے تو یہاں پہ آلو ہمارے کل چکے تھے پانی اس کا جو ہم نے اس میں آٹ کیا تھا وہ ڈرائے ہو چکا تھا تو اس صورت میں جو ہے نا ہم نے تھوڑا سا پانی ہو ڈالا اب جو ایک کپ چاول تھے اور ایک کپ چاولوں کے ساتھ ہم نے دو کپ جو ہے نا وہ پانی آٹ کر دینا ہے اب چاول آدھا گھنٹہ پہلے کے بھیگے ہوئے اور جو دال تھی نا وہ بھی ہم نے چاولوں میں ہی آٹ کر دی تھی اب یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا فلیم اس کی ہائی کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے تقریبا جب تک چاول جو ہے پانی جو ہے نا بوائل نہ ہو جائے تو اسی پانی میں جو ہے نا وہ ہم نے جو ٹوماٹر تھے نا دو ہاف ہاف کر کے ڈال دیا یعنی کہ چار پیس کر کے ٹوماٹروں کو ہم نے آٹ کر دیا اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ چاول جو ہے وہ سوک ہو چکے تھے اچھے سے پانی جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو رہا تھا جب پانی بوائل ہو گیا تو ہم نے اس میں دال اور چاول جو تھے مکس بھیگوئے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں آٹ کر دی ہے اب یہاں پہ ڈالوں چاول ہم نے اس میں آٹ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہم سپائس چیک کریں گے سپائسی ہونی چاہیے کھیچڑی تو سپائس چیک کریں گے تو ہم نے نمک اور کالی میں آٹ کر concert رہے ہیں orphans seventers کے بعد جو ہے نا یہ پانی کے ایویپریٹ ہونے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے جب تک یہ سارا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے تو یہ بہت ایزی ریسپی بہت منٹوں میں بننے والی ہے آپ ذرا ہر گھر میں کھجڑی بنتی ہوگی اور ہر گھر کی سٹائل جو ہے نا وہ مختلف ہو گا تو آپ اس سٹائل سے بنا کے دیکھے گا بہت مزا آنے والا ہے آپ لوگوں کو جو بھی بنائے گا نا انگلیاں وہ سچارتا رہ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے اچھے سے پانی بوائل ہو چکا تھا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک سپائس ہمارا اپنا فیوریٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس ایڈ اس انگریڈن کے ایڈ کرنے سے نا بلیف میں سیک کا جو ہے نا وہ چار شان دک جاتے ہیں ذائقے کو تو وہ آپ ضرور ایڈ کیجئے کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ پانی خوشک ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بانی تقریباً یہاں پہ نا ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ایویپریٹ ہو چکا ہے تو چاول دیکھئے گا ما شاء اللہ کتنے کھلے کھلے بنتے اور اس کا ذائقہ بھی اتنا ہی کھلا کھلا یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی یہ نا سفیت میچ ڈالیا ہے تقریباً کوارٹر ٹی سپون کے جتنی ہم نے اس میں سفیت میچ ڈالیا اور یہ جو آپ کا جو چاولوں کا ٹیسٹ ہے نا وہ انہینس کرے گی نا بہت مزے کا کھچڑی کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس کرے گی آپ یہ کسی بھی بیمار بندے کے لیے جو ہلکی پھلکی کیزا بنا رہے ہوں اس میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے بہت مزے کی لگے گی اور روح اس کا جو ٹیسٹ بڑھ غراب ہوئے ہوتے ہیں نا بیماری میں تو وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے تو یہ ضرور بنا کے دیکھے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے چاول دم کی پوزیشن میں آنے والے ہیں تو ہم جب چاولوں کا پانی اچھے سے خوش ہو جائے تو یہاں پہ ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا نمک میں ہر چیز چیک کر لی ہے پانی اس کا ویبریٹ ہو چکا ہے اور اب یہ آرنے لگا ہے دم تو دم پہ لگانے کے بعد ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کا دم دیں گے اور اس کے بعد اب اس کی فائنل لک دیکھے گا ماشاءاللہ اتنی مزے کی اس کی فائنل لک ہوگی اور یہاں پہ جی ہے کور کر دیا ہے آنچ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ آنچ جو ہے نا وہ میڈیم ٹم لو بہت لو ہم نے آنچ رکھنی ہے پندرہ منٹ جو ہے وہ دم کرنے کے بعد ہم نے جب اس کو کھولا ہے اور آپ اس کی شکل دیکھیں ماشاءاللہ سے کھلے کھلے دانے کھلے کھلے چاول اور مزے کی خوشبو اور مزے کا ذائقہ ٹھیک ہے ہم ہیتے ہیں نیکسٹ بہت اچھی سی کسی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا کہ رین اروج کی بھی لوگز کے ساتھ بنے رہیے گا اللہ حافظ